نظر گزشتہ ڈیٹھ دو سال سے پاکستان کے سیاست کا جو حال ہے اسے بیان کرنے کے لئے کسی دلیل یا وضاحت کے ضرورت نہیں کیونکہ سیاست کا جو حال موجودہ سیاستدان کر رہے ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہے اور اس سارے سنیریو میں ایک واحد عمران خان ہے جو صرف عوامی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور باقی سیاستدانوں کی طرح دیلز یا این ایرو لے کر ملک سے فرار نہیں ہو رہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو آپ کو لائف سٹریم میڈیا پر کم ہی دیکھنے کو ملیں گے اور خاص طور پر عمران خان کی کامیابیوں کے خبریں تو آپ کو اب پرنٹ میڈیا میں بھی اکہ دکہ ہی نظر آئیں گی اطلاعات آئی ہیں کہ سائفر کیس کو اسلام آباد آئی کورٹ نے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کا صرف ایک بہانہ قرار دیا آئی کورٹ کے جج جسس آمر فاروق نے سائفر کیس سے متعلق مختلف کیس کے سامات کی ہے جس میں پلڑا ہر بار کی طرح اس بار بھی عمران خان کا ہی بھاری رہا اور پی ڈی ایم کے نمائندے چور مچائے شور والی پولیسی پر ہی عمل کرتے رہے ہیں اب سائفر کیس میں کون سی بڑی پیش رفت ہوئی ہے کیا کپتان کی زمانت منظور ہو گئی ہے کیا سائفر کیس کو ختم کرنے کا فیصلہ کھلیا گیا ہے ان سب کے جواب تو آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یہ خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ نواز شریف کی تہایات ناہلی پر پھر سے کام شروع کر دیا گیا اور اب کی بار ان کا پکا بندوبست کیا جا رہا ہے یہ بندوبست کس کی جانب سے اور کیوں کیا جا رہا ہے کیا نواز شریف ایک بار پھر ناہل ہونے والے ہیں بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا حضرت عمران خان کو سیاست سے نکالے کے غرص نون لگ نے اپنی جو سیاستی قبر کھو دی ہے اس میں اب انقریب بڑے میاں کے سیاست ہی دفن ہونے والی ہے اور چھوٹے میاں جو بڑے بھائیاں کو پھر سے وزیعظم بنانے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اب کسی کام نہیں آنے والی کیونکہ اب اوپر سے آرڈر آ چکے ہیں کہ بڑے میاں پھر سے ناہل ہوں گے اور عمران خان پھر سے تبدیلیوں کا سفر شروع کریں گے کیونکہ اب طاقتوروں کو بھی سامجھ آ گئی ہے عوامی حمایت اب صرف عمران خان کے حق میں ہی ہے اسی حوالے سے ایک یہ نیوز اپڈیٹس آئی ہیں کہ عمران خان نے سائفر کیس کو ختم کرنے کے جو عدالت سے درخواست کی تھی اس پر فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی زمانت پر بھی کام شروع ہو گیا لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ اب کیا عمران خان بہت جل عوام میں نظر آنے والے ہیں کیا سائفر کیس کو ختم کر دیا جائے گا کیا وطن واپس آتا ہے یہ بڑے میاں کو پھر سے ناہلی کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا کیا نولی کا بھی حال پی ٹی اے جیسا ہونے والا ہے بڑی خبریں آ گئیں نولی وہ واحد سیاسی جماعت نہیں جس نے اپنے دور سیاست میں عدلیہ کو رگڑا نہ لگایا گو بلکہ پی ٹی اے میں شامل چند جماعتیں اس نام نحات کار خیر میں پیش پیش رہی ہیں کیا عمران خان کے اخلاف سائفر کیس ختم ہونے والا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہورائی کوٹ نے الیکشن ایک میں تاہیات نہ اہلی کے قانون میں ترمیم کے اخلاف کیس کا تیریری حکم نامہ جاری کر دیا جسس شاہد بلال حسن نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے درخواست پر تیریری حکم جاری کیا تیریری حکم کے مطابق پرنسپل سیکیٹری ایوانو سردر الیکشن کمیشن کو نوچس جاری کر دیا ہے اٹھانے جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لئے طلب کر لیا گیا عدالت نے تمام فریقین کو تیس اکتوبہ تک اپنے جوابات جمع کروانے کے ہدایت کر دیا کہا کہ پیٹیشن میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں جسس شاہد بلال حسن نے شہری مشکور حسین کے درخواست پر سامات کی جس میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سے دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقع میں اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک میں ترمیم کر کے تاہیات نااہلی کے مدد کو ختم کر کے پانچ برس کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کی پہلے ہی تشریح کر چکی ہے جس کے بعد قانون میں ترمیم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے عدالت سے استعداہ کی گئی ہے کہ الیکشن ایک میں ترمیم کے اقدام کل ادم قرار دیا جائیں یہ بھی بتا دیں کہ آرٹیکل ون ایف کیا ہے آئین پاکستان انیس سا تیہتر کے آرٹیکل ون ایف کے مطابق کسی بھی شخص کے پارلیمنٹ کا روکن منتقب ہونے یا اہل قرار پانے کے لیے لازم ہے کہ وہ سمجھدار ہو پارسہ ہو اماندار ہو اور عدالت نے اس کے برقص قرار نہ دیا ہو کیونکہ اس شک میں ناہلی کے مدد کا تعیون نہیں اس لیے ناہلی تاہیات ہی تصور ہوتی ہے جون دوہزہ تیس میں پارلیمنٹ کے جنب سے الیکشن کمیشن ایکٹ کی شک نمبر ستاون میں ترمیم کر دی گئی ترمیم کے مطابق جس جنب کے سزا کی مدد کا تعیون نہیں وہاں ناہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی نادر پاکستانی سیاست میں آئے روز عمران قان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو کہ ماضی میں کبھی کوئی حکمران یا سیاستدان نہیں کر سکا اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ سائفر کیس میں چیرمنٹ پی ٹی امران قان کے درخواست زمان پر سمات مکمل ہونے پر اسلام آباد آئی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد آئی کورٹ میں پیر کو سائفر کیس میں چیرمنٹ پی ٹی امران قان کے درخواست زمان اور اخراج مقدمہ پر سمات مکمل ہونے کے بعد چیف جسس آمر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیا سامات کے آغاز میں درخواست گزار کے وکیل سلمان صفطہ اور سپیشل پرسیکیٹر راجہ رضوان عباسی روستم پر آئے چیئرمن پی ٹی عمران خان کے وکیل سلمان صفطہ نے اپنے دلائل مکمل کا لیے تھے جبکہ گزشتہ سامات پر راجہ رضوان عباسی کی دلائل مکمل نہیں ہو سکتے سپیشل پرسیکیٹر راجہ رضوان عباسی نے مقدمہ اخراج کی درخواست پر بھی دلائل کا آغاز کیا ہے انہوں نے کہا کے درخواست گزار کے وکیل نے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو کی درخواست سے درست تعریف یا تشریح نہیں کی عمران قانے سائفر کی معلومات پبلک تک پہنچائیں جس کے وہ مجاز نہیں تھے اس موقع پر چیف جسس آمر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر آنے کے رولز آف پریکٹس ہوں گے کچھ ایس او پیس بنائے ہوں گے وکیل اس سے غاصلہ نے جواب دیا کہ سائفر کی دو کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں اسے ایک کی کمیونکیشن کی جا سکتی ہے مگر دوسری کٹیگری کے نہیں یہ سائفر دوسری کٹیگری کا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھی سائفر کوڈڈ کیوں ہوتا ہے اس لیے تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکے دیکوڈڈ سائفر کو پبلک کر دیا گیا کورڈز تین ماہ بعد تبدیل ہوتے ہیں اس جرم کے سزا چودہ سال قید یا سزائے موت بنتی ہے لہٰذا سیکرٹ ڈاکومنٹ پبلک کرنے پر بطور وزیعظم آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثنہ حاصل نہیں اس بات پر عمران خان کے وکیل بریسر سلمان صفتہ نے کہا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے سپیشل پریسیکوٹر سائفر اسسٹنٹ نومان کا بیان پڑھ کر سنا رہے ہیں جو اس کیس کے گواہ بھی ہیں بعد ازاں عمران خان کے وکیل سردار لطیق خوصن مقدمہ اخراج ترخواست پر جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کہا گیا ہے کہ سائفر کے معلومات پبلک کرنے کے اعتراف کر لیا میں کتن کسی بات کا اعتراف نہیں کر رہا عمران خان نے پبلک کو کوئی سائفر نہیں دکھایا بلکہ انہوں نے تو علامتی طور پر کاغذ لہرائیا تھا ڈی کوڈ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف جی جی آئی ایس آئی شہباز شریف اور خواجہ آصف کے پاس بھی گیا اس پر تو صفاتی سطح پر شدید احتجاج بھی کیا گیا تھا ادھر سائفر کیس میں سابق وزیع اعظم مینار خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد کرشی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی ہے کہ سائفر آنے کے رولز آپ پریکٹرز ہوں گے کچھ ایس او پیس بنائے ہوں گے وکیل استغاثتہ نے جواب دیا کہ سائفر کی دو کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں اسے ایک کی کمیونکیشن کی جا سکتی ہے مگر دوسری کٹیگری کے نہیں یہ سائفر دوسری کٹیگری کا سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھی سائفر کوڈڈ کیوں ہوتا ہے اس لیے تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکے ڈی کوڈڈ سائفر کو پبلک کر دیا گیا کورڈز تین ماہ بعد تبدیل ہوتے ہیں اس جرم کے سزا چودہ سال قید یا سزائے موت بنتی ہے لہٰذا سیکرٹ ڈاکومنٹ پبلک کرنے پر بطور وزیع اعظم آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثنہ حاصل نہیں اس بات پر عمران خان کے وکیل بریسر سلمان صفتہ نے کہا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے سپیشل پریسیکوٹر سائفر اسسٹنٹ نومان کا بیان پڑھ کر سنا رہے ہیں جو اس کیس کے گواہ بھی ہیں بعد ازاں عمران خان کے وکیل سردار لطیق خوصن مقدمہ اخراج ترخواست پر جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کہا گیا ہے کہ سائفر کے معلومات پبلک کرنے کے اعتراف کر لیا میں قطن کسی بات کا اعتراف نہیں کر رہا عمران خان نے پبلک کو کوئی سائفر نہیں دکھایا بلکہ انہوں نے تو علامتی طور پر کاغذ لہ رہا تھا ڈی کوڈ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف جی جی آئی ایس آئی شہباز شریف اور خواجہ آصف کے پاس بھی گیا اس پر تو صفاتی سطح پر شدید احتجاج بھی کیا گیا تھا ادھر سائفر کیس میں سابق وزیعظم عمران خانہ اور سابق وزیر خواجہ شاہم عمر کرشی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی ہے